نانک صاحب سے پہلے شیخ درم نہیں تھا شیخ درم کی استحاپنا کرنے والے پرثم گروہ نانک صاحب تھے جب جب ایسی بھی بھوتیاں مہان روحیں سنسار میں آتی ہیں تو وہ ایک اپنا مشن کہو ایک ادیش کہو وہ لے کے آتے ہیں اس کی درم کی استحاپنا کرتے ہیں انیکوں ناموں سے جانے جاتے ہیں قبیر صاحب کے بعد میں قبیر پنتھی ہو گئے دادو صاحب کے پاس بعد میں دادو پنتھی ہو گئے عیسیٰ مسیح کے بعد میں عیسائی مت پھیل گیا محمد صاحب کے بعد میں اسلام دھرم ہوا سوامی جی مہاراج کے بعد میرادہ سوامی مت چلیا اور نانک صاحب جب آئے تو انہوں نے شک دھرم کی اسی پرکار ستھاپنا کی سنت تو ستھاپنا کر دیتے ہیں لیکن ان کے بعد میں آنے والے پیڈیاں ان کے گروہ مخشش سے یا ان کے بعد میں جو اسی لائن میں کام کرنے والے جن کو سنتھ ستھ گروہ اپنی جگہ کام کرنے کے لیے جیوں کی جمعواری سوپ کے دے روپ سے اس سنتھار سے بیدہ ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد میں ان کے جان نسین کام کرتے ہیں سریر کوئی دوسرا ہوتا ہے سکتی وہی کام کرتی ہے نادانوں اور ناسمجھوں کو یہ بات سمجھ میں کم آتی ہے لیکن جو ادھیاتم کے راستے پہ چلے ہیں ان کو یہ چیز بے خوبی سمجھ میں آتی ہے کہ جب سنتی سنسار سے دے روپ سے لوپ ہوتے ہیں یا اپنے دھام کو سدھارتے ہیں یا جو بھی اس سے ہمارے مالک کے دوارہ ان کے کہیں بھی کسی لوک میں کسی پردیش میں کسی دوسرے کام کو انجام دینے کے لیے ڈوٹی لگائی جاتی ہے ان کو اس جگہ بھیج دیا جاتا ہے یا اپنے چرنوں میں ان کو رکھا جاتا ہے تو ان کی جگہ کام کرنے والے انہیں کی سکتی کام کرتی ہے لیکن اگر ان کے پیچھے کام کرنے والے ان کی شکشیوں پر چلتے ہیں ان کے آدرسوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو بہت انچائیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ان کے بعد میں بھی ان سے لے ہوئی شکشیہ گا پرچار پرسار کر کے سنسار کے جیوں کو راستہ دکھاتے ہیں شیانتی دیتے ہیں دکھ دوند سے بچاتے ہیں بھرموں سے نکارتے ہیں کرموں سے ان کو نیک کام کرواتے ہیں اسی پرکار سے انگر دیو جی کا نام لیا جا سکتا ہے انگر دیو جی نانک صاحب کے بعد میں شیخ دھرم کے دوسرے گروہ ہوئے پہلے دیوی کے پزاری تھے لیکن جیون میں کئی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں یا جو مالی کی رضا اور موج ہوتی ہے اس کے انسار سمیں پر ہر چیز اپنا روپ بدل لیتی ہیں اور جن جیوں کے جی میں جیسا کام ہوتا ہے وہ موجود ان سے ویسا ہی کام لیتی ہے کروا لیتی ہے تو کہتے کھڑور صاحب پنجاب میں جگہ ہے وہاں پہ بھائی جودہ سنگھ تھا وہ نانک صاحب کے شیشے تھے تو ان کی دوستی لینہ جی سے تھی لینہ جی انگر دی کا ہی نام تھا پہلا ان کو لینہ جی کے نام سے جانتے تھے لیکن وہ دیوی کے پزاری تھے سنتمت کے بارے میں گیان نہیں تھا اور نہ ہی وہ نانک صاحب کے بارے میں کچھ جانتے تھے لیکن جو بھائی جودہ سنگھ تھا وہ نانک صاحب کے شیشے تھے اور جب کبھی ان سے ملتے تھے تو ان کے سامنے جکر کرتے بانی ان کو سناتے سبد سناتے اور ان اونچے سبدوں کو سن کے لینہ جی کو بڑا آنند آتا تو کہتے ہیں ان میں گرند صاحب میں آشا کی وار اور ایسے سبد ہیں جن کو سن کے ان کے من میں بھی یہ بات ہوئی تو ایک دن لینہ جی نے پوچھ لیا کہ آپ جو اتنی اونچی بانی سنائی تھی وہ بانی کن کی تھی کس نے ان کی رچنا کیے تو جودہ سنگھ نے ان کو بتایا کہ نانک صاحب دوارہ رچت بانی ہیں اور وہ کرتار پر میں ورازتے ہیں تو کہتے ہیں دیوی کے درسند کرنے کے لیے ویشنو دیوی کے لیے ایک جتھا جا رہا تھا اس میں لینہ جی بھی سامل تھے کبھی میں نے یہ بھی سنا تھا کہ لینہ جی کا پریوار جا رہا تھا لیکن جیسے بھی یہ بات ست ہے کہ وہ جا رہے تھے ویشنو دیوی کے درسند کرنے کے لیے جب چلتے چلتے کرتار پر جب آیا ان کا جکر انہوں نے سنا تھا تو وہ کہنے لگے بھئی آپ چلو میں آتا ہوں اور وہ اسے دیرے میں نانک صاحب کے درسند کرنے کے لیے روک گئے جب درسند کرنے کے لیے روکے تو ان کو کافی ٹائم لگیا وہاں پہ تو کہتے ہیں وہ جب آگے جانے لگے تو کہنے لگے بھئی میں درسند کر کے یہ ہوں گا تم چلو لیکن کیا ہوا کہ وہ تو چلے گئے انہوں نے نانک صاحب کے درسند کیے اور درسند کرنے کے بعد میں انچھے تھوڑی بات چیت بھی ہوئی پوچھا بھی انہوں نے کیسے آپ آئے ہو کہنے لگے جی بس آپ سے درسند کرنا تھا اور درسند کر کے ہی مجھے تو جانا تھا تو اس دن وہ وہیں روک گئے ان کو ان کے درسند کر کے اتنی شانتی ملی یا اتنا کھچاو ان نانک صاحب کے درسند میں تھا کہ جس پرکار سے دو روح ہیں آپس سے جدہ ہوئی تھی کبھی کی اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہی وہ اتنا ان میں آکرسند اور کھچاو تھا کہنے لگے جی کہ ہم آج رکھ سکتا ہوں یہاں پہ انانک صاحب بولے رکھ سکتے ہو رات کو رک گئے وہاں پہ تو جب رات کو رکے تو ایک کوتک دیکھا کہ رات کے سمعے میں ایک عورت آئی اور اس نے آج جو کرتار پر میں جگہ بنی ہوئی یہ گردوارہ ہے وہاں پر پاکستان میں پڑتا ہے تو بہت سندر عورت اور اس نے وہاں بواری نکالنے شروع کر دی اب نئی جگہ تھی لینہ جی کو کہاں نیند آنی تھی انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کون ہو کہنے لگی کہ میں تو دیوی ہوں بھلے آپ یہاں بھلے کہ ہم سنتوں کے دربار میں سیوہ کرتے ہیں سنتوں کا دربار ہے اس دربار میں میں سیوہ کر کے اور آسیرباد گرین کرتی ہوں کہ آپ بھی بھلے کہ ہاں ہم سنتوں کے دربار کی سیوہ کر کے جو آسیرباد لے کے جاتے ہیں وہی آسیرباد تو ہم اپنے بھگتوں کو دیتے ہیں جب یہ بات سنی تو لینہ جی کوئی بسواث ہو گیا کہ اب مجھے مقتی دینے والے مل گئے مجھے کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے نانک صاحب سے بھی ان کو یہی بات ملی وہ کہنے لے گی یہ دیوی دیوتا یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں یہ بھی تو سبھی اس مالک کی پوزہ کرتے ہیں ہم اسی کی پوزہ اسی کی بھگتی اور اسی کا نام جپنا سب کو بتاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سیدھے پربو کی بھگتی کرو لینہ جی کوئی بات جچ گیا اور انہوں نے گھرواڑوں سے کہہ دیا وہ کہنے لگے گصے ہوئے کہ آپ آئے نہیں بلہا جی آنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے تو مقتی کے دینے والے مل گئے میں اب انہی کے ساتھ تھے مجھے جو چی چاہیے تھی مل گی تو مجھے دیوی کے پاس جا کے کیا لینا جس دیوی کے تم پوزہ کرتے ہو جس کے تم درسند کرتے ہو اور جس سے تم آسیرواد پرابت کرتے ہو وہ خود جا کے وہاں سے اس دربار کی سیوا کر کے آسیرواد لیتی ہے بس وہ دن تھا وہ اتنے پرباوت ہوئے نانک صاحب کے ششے ہو گئے نانک صاحب نے ان پر درستی ڈالی دیا میر ان پر کی نام کی بکشیس کری اور نام کو پا کے وہ اتنے دیوانے ہو گئے اتنے بیراغی ہوئے کہ نانک صاحب کے درسندوں کے لیے ہمیشہ للائت رہتے تھے جب کبھی بھی ان کو فرصت ملتی تو اپنے گاؤں سے جب مرضی آتی چل پڑتے تو کئی بار ایسی گھٹنائے ہوئے زیادہ تر ٹائم باب انہوں نے نانک صاحب کے ساتھ ہی بیترانہ شروع کر دیا آپ ہمارے سنتوانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی سوچنا سب سے پہلے آپ کو ملے